الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا لیل اسلام اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابه و ذریاته و اہل بیته و اہل طاعته و بارک وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما باد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام پہلے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک معذرت پیش کر دو یہ ٹائم درس قرآن کا ہے تفسیر کا ٹائم ہے اور کل کو لعوذ برب الفلق شروع ہوئی تھی لیکن التبلیغ.com کے نازیم مولانا جنید صاحب نے آج کا دن ایک خاص پروگرام کا رکھا تھا وہ میں گجشتہ کل اعلان کرنا بھول گیا تھا تو آج اسی خاص پروگرام کے متعلق انشاءاللہ مجلس ہو رہی ہے اور آئندہ کل پھر انشاءاللہ معمول کے مطابق کلعوذ برب الفلق اور کلعوذ برب الناس کی تفسیر کو آگے بڑھائیں گے آج کی یہ مجلس ہے مکتب کا کامیاب اسکاز کیسے بنے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھو مکتب کس کو کہتے ہیں ہماری یہاں محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں جس میں بچے گھر سے رہ کر پڑھنے آتے ہیں اور پڑھ کر کے واپس چلے جاتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے مقامی بستی اور گاؤں کے مدرسوں کو مکتب کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع اور بہو اچن مکاتب کہلاتی ہے ایک مسلمان جہاں کہیں بھی رہے جہاں کہیں بھی رہنے جاوے تو اس کو اپنا مکان بنانے سے پہلے سب سے پہلے تین چیزوں کی فکر کرنی چاہیے ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنا لے ہوئے یا عبادت کھانا قائم کر لے ہوئے دوسرا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چھوٹا مدرسہ مکتب قائم کر لے ہوئے اور تیسرا مرہومین کو دفن کرنے کے لیے قبرستان کا انتظام کر لے ہوئے یہ جو ہمارے محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جس میں بچے اب ڈاؤن کر کے پڑھتے ہیں آو جاؤ کر کے پڑھتے ہیں یہ بہت اہم اور بہت قیمتی اور بہت ضروری ہے اگر یہ بچے مکتب میں مدرسے میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کر لیں گے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں گے اسلامی عقیدے سیکھ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے گی قرآن کی تعلیم ہو جائے گی دین کی پرائیمری بنیادی ضروری تعلیم ان کو مل جائے گی تو انشاءاللہ ان بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی مرتد نہیں بنیں گے سمجھو کہ زندگی ایک امارت ہے ایک بیلڈنگ ہے اور یہ مدرسہ اور مکتب اس کے پائے کی اینٹ ہے اس کا فاؤنڈیشن ہے اس کا پایا ہے اگر یہ اس کا پایا مکتب ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پوری زندگی ان کی ٹھیک ہو جائے گی اس کو یوں سمجھو کہ یہ ایک کروڑ جو ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے اگر یہ کروڑ جو ریڑ کی ہڈی آدمی کی ٹھیک ہوتی ہے تو آدمی ٹھیک ٹھیک چلتا پھرتا ہے اور اگر یہ ریڑ کی ہڈی کروڑ جو میں ایک من کا ایک ہڈی بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پھر انسان کا چلنا پھرنا بیٹھنا سب مشکل ہو جاتا ہے اس لئے یہ مکتب اور مدرسے ہماری ایمانی زندگی کی کروڑ جو ہے ریڑ کی ہڈی ہے لہذا اس کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے میں آپ سب کو کہوں کہ بچوں کو مکتب میں مدرسے میں ضرور پابندی کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کرو اس سے ان کی زندگی انشاءاللہ بن جائے گی استادوں کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ جس بستی میں جس محلے میں پڑھاتے ہیں وہاں کا سروے ریپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ایمان والوں کے گھر ہے ہر گھر میں سے بچہ بچی مدرسے میں مکتب کے اندر پڑھنے کے لئے آوے اگر کسی گھر سے بچے آتے نہیں ہیں تو آپ خود جائیے جا کر کے ملاقات کیجئے اور ان کو پوچھئے کہ آپ کے گھر سے بچے کیوں نہیں آتے ہیں کیا تکلیف ہے کیا رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے وہی استاد کامیاب ہوگا جو پڑھنے آنے والے بچوں کی خود فکر رکھے آپ اپنی بستی میں جائیے محلوں میں جائیے جو بچے بھی ابھی تک آتا نہیں ہیں اس کو سمجھا کر کے بجھا کر کے لائیے اللہ تعالیٰ یہ اہم کام کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے استاد حضرات کو میں کہوں گا کہ کبھی اپنے آپ کو حقیر اور معمولی مت سمجھو آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اونچا کام کر رہے ہیں قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اللہ فرماتے وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ تم اللہ والے بن جاؤ ربانی بن جاؤ ربانی اور اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے قرآنِ مجید پڑھنا پڑھانا قرآنِ مجید سیکھنا سکھانا یہ اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ ہے اسی لئے آپ اپنا کام بہت اونچا سمجھو تو انشاءاللہ آپ کامیاب استاد بنو گے میں آپ حضرات کو ایک بات پوچھوں کہ بھئی ہم لوگ دار العلوم میں بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے والوں کو بڑے اونچے مقام سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے اکرام کرنا چاہیے لیکن یہ بچے جو دار العلوم میں آتے ہیں بڑے مدرسے میں آتے ہیں پہلے مکتب کی تعلیم پوری کر کے آتے ہیں جب استاد ان کو مکتب میں تیار کرتے ہیں تب جا کر کے وہ دار العلوم میں پڑھنے کے قابل اور لائک ہوتے ہیں اسی لئے مکتب کے استاد کی تعلیم تو بنیادی تعلیم ہوئی اصل تعلیم ہوئی اور ایک مثال میں دیا کرتا ہوں جب بھی ہمارے نورانی مکاتب کے مدرسوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک بات میں عرص کرتا ہوں کہ دیکھئے حدیث پڑھانے والے آسات ازا شخ الحدیث تفسیر پڑھانے والے استاد شخ التفسیر ہدایہ اور فقہ کی کتاب پڑھانے والے آسات ازا بیچارے رات میں کتنی محنت کرتے کتنا مطالعہ کرتے کتنی شروعات دیکھتے اور آکر کے صبحوں میں سبق پڑھاتے ہیں اب آسات ازای کرام آپ سب حضرات کسی نے کسی دار علوم سے آپ نے دور حدیث شریف تک پڑھا ہے یا یہ کہ بہت سو نے افتابی کیا ہوگا ایک سوال میں آپ کو کرو کہ جو آسات ازای کرام نے رات میں دیر دیر محنت کر کے بڑی بڑی علمی بحثیں آپ کے سامنے کی تھی اس میں سے کتنی باتیں آپ کو اس وقت یاد ہے فراغت دورہ ہو گیا بھولنا بھی شروع ہو گیا بلکہ دورہ پڑھتے تب ہی یاد نہیں رہتے سالانہ امتحان کے لیے محنت سے ساری بحثوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور پھر دورے کے بعد اگر درسیات سے سلسلہ نہیں ہے عربی کتابوں کو پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر تو یہ علمی باسے سب ادھر ادھر نکل کے ختم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں آپ کے مکتب کے استاذ نے نازرہ پڑھاتے وقت پر آپ کو جو قرآن پڑھایا تھا آپ کو جو اکسورتیں یاد کرائی تھی مسنون دعائیں یاد کرائی تھی وہ سب کی سب آپ کو یاد ہے اور آپ زندگی بھر تک اس کو پڑھتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اب تقابل کرو کمپیر کرو کہ کامیاب کون زیادہ سواب اور جو ہے سمرات کے اعتبار سے یہ بچارے شخ الحدیث حدیث اور تفسیر اور فقہ کے اساتذہ اتنی محنت کرے اتنی جد و جہت کرے اور یہ مکتب کے اساتذہ ہے ماشاءاللہ اس میں سے عشرِ عشیر محنت بھی نہیں کرتے اور ان کا سواب اور ان کا صدقے جاریہ دیکھو کتنا لمبا چوڑا اسی لئے آپ لوگ کبھی اپنے پڑھانے کو معمولی مت سمجھو حکیر مت سمجھو آپ جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا فائدہ پوری زندگی ہے پوری زندگی وہ آپ کے لئے صدقے جاریہ ہونے والا ہے ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں کہ یہ بچے بدرسوں میں جا کر کہ تجوید پڑھیں گے کہ رات پڑھیں گے سبا پڑھیں گے عشرہ پڑھیں گے تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے تجوید پڑھی سبا پڑھا عشرہ پڑھا کب مکتب میں ناظرہ پڑھنے کے بعد پڑھا تو اصل تو محنت ہے آپ کی ناظرہ پڑھانے والوں کے اسی لئے آپ اپنی اس محنت کو بالکل معمولی مت سمجھو دیکھو قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لئے دنیا میں بھیجا گیا جو حضور کو بھیجے جانے کے مقصد ہے وہ مقصد قرآن میں مختلف آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائے اس میں ایک طرح کی آیت تقریباً چار جگہ کے اوپر ہے لیکن ہر جگہ پر اس آیت میں کیا ہے وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ تو اس طرح کی آیتیں قرآن میں جہاں جا بھی ہوا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ پِہلے ہیں پھر بعد والی چیز وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اس میں کچھ آگے پیچھے ہیں کہیں پر یہ پہلے کہیں وہ بعد میں لیکن يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ ہر جگہ کے اوپر ہیں کیا معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اہم کام کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا اس میں بہت بڑا اہم کام یہ ہیں قرآن کے الفاظ پڑانا قرآن کے الفاظ سنانا قرآن کے الفاظ سکھانا تو یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جن مقصد کے لئے بھیجا گیا اس میں اولین مقاصد کے اندر سے ہیں اس لئے آپ اپنے کام کو بلکل معمولی مت سمجھو بہت بڑا کام سمجھو تو انشاءاللہ آپ اچھے اور کامیاب مدرس بنو گے کبھی اپنے کام کو حقیر مت سمجھو ہمارے بعض اساتیزہ کو یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ میں مکتب پڑھاتا ہوں نازیرہ پڑھاتا ہوں ان کو کبھی کوئی پوچھتا ہے آپ کیا پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں جلال شریف کا مطن پڑھاتا ہوں بہضاوی شریف کا مطن پڑھاتا ہوں ارے بھائیو ہمت سے اور اللہ کا شکر آدھا کر کے کہو الحمدللہ میں نازیرہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ میں قرآن پڑھاتا ہوں الحمدللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس دنیا میں سب سے اچھا انسان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما تمہارے اندر سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھلاتا ہے تو یہ تو اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوا قرآن مجید کو سیکھنے والا اور سکھانے والا اسی لئے آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو جب یہ چیزیں آپ سوچیں گے آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کا کام تو جا کر کہ آپ کامیاب استاد بن سکو گے اور آپ کے اندر کامیابی آئے گی اب میں آپ کو چند بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہوں نمبر ایک عقائد آپ اپنے پانس آنے والے بچوں کے عقیدوں کی فکر کیجئے یہ سب سے پہلی بنیادی اہم ترین فکر ہے عقیدہ جس کو گجراتی میں مانیتہ بولتے ہیں مانیتہ یعنی جو چیز دل سے ماننے کی ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے بچوں کو آپ پہلے ہی دن سے آپ ایمان مضبوط کیجئے اور اس کا بہترین طریقہ ہے زبانی سوال جواب جیسے آپ سوال کرو بیٹا تم کو کس نے پیدا کیا تو جواب یہ ذہن میں فٹ کراؤ اللہ نے پیدا کیا بیٹا یہ زمین کس نے بنائی کہا اللہ نے بنائی بارش کون برساتے ہیں تو کہا اللہ برساتے ہیں روزی کون عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالی روزی عطا فرماتے ہیں ہمارے نبی کون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون ہم مسلمان ایمان والے اس طرح سوال جواب کے ذریعے سے آپ ان کو ایمان توحید رسول کتاب ذہن کے اندر بالکل فٹ کر دیجئے یہ سب سے پہلا کام کامیاب استاد کے لئے ہیں کہ وہ آنے والے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط اور صحیح کرا دے رہے ہیں اور دیکھو الحبزو فی طفلی کنقشی فی الحجری بچپن میں بچوں کو جو بات ذہن میں رہ جاتی ہے وہ پتھر کے اندر جو چیز خود کے لکیر بنائی جائے ایسی ہو جاتی ہے اسی لئے ان کو بچپن میں یہ بات اگر آپ بیٹھا دیں گے تو اس صورت کے اندر پوری زندگی اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے اور عقیدے کے باب کے اندر ایک بات خاص دھیان میں رکھنے کی کہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے عقیدوں کو بگاڑنے والی جو باتوں بھی چل رہی ہو ان باتوں کے اوپر بچوں کا خاص دھیان دلواؤ خاص توجہ دلواؤ جو بھی ٹائم چل رہا ہے جو بھی ماحول چل رہا ہے جو بھی آپ کا علاقہ ہے اس کے حساب سے جو عقیدوں کو بگاڑنے والی چیز ہوتی ہے ان باتوں کو آپ کو مکتب کے اندر بتانا بہت ضروری ہے جیسے ابھی چاند کی ابھی سورج گرہن گیا تھوڑے دن پہلے تو سورج گرہن ہوا تو آپ اس موقع سے بچوں کو کہو کہ بیٹا یہ سورج جو چمکتا ہے اللہ کے چمک سے چمکتا ہے اور اللہ جب چاہتے ہیں تو اس سورج کو کالا بنا دیتے ہیں اس طرح جو بھی موقع ہے آپ ان کے ایمان کو سمجھا ایمان کو ٹھیک رکھنے کی فکر کیجئے ایک اور اہم کام کامیاب استاد کے لئے وہ ہیں بچوں کو صحیح قرآن پڑھانا اکسل چیزیں ہیں قرآن مجید اور صحیح قرآن پڑھانا ہے ان کو حدیث میں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے لئے لانت اور بددعا کرتا ہے اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے جو قرآن مجید کو صحیح نہیں پڑھتے یعنی جس طرح اس کو عربی لہجے کے اندر پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کے اوپر قرآن مجید لانت کرتا ہے دیکھو دنیا کی ہر زبان ہر بھاشا ہر لینگویچ کی اندر اس میں زبر زیر پیش کی ریایت کرنی پڑتی ہے ورنہ ذرابی ادھر ادھر کرو تو معنی بدل جاتا ہے معروف مجہول کی ریایت کرنی پڑتی ہے ورنہ مائنہ اور مننگ بدل جاتا ہے میں اس کی ایک مثال دوں انگریزی زبان دیکھ لو انگریزی بھاشا تو انگریزی میں ایک لبز ہے لیفٹ اور دوسرا لبز ہے لیفٹ اب لیفٹ اور لیفٹ میں معروف اور مجہول کا فرق ہے ذرا کسرے کو زیر کو دبا کے پڑھیں گے تو لیفٹ گیا لیفٹ کے معنی اوپر نیچے جانے آنے والی مشین اور لیفٹ کے معنی بائیں جانب دابی جانب دیکھو کسرے کو زیر کو معروف مجہول پڑھنے سے انگریزی میں معنی بدل گیا تو یہ تو قرآن ہے یہ عربی زبان ہے تمام زبانوں میں ابزل زبان ہے اس میں زیر آپ کو دوں عربی میں دو قاف ہے ایک قاف کو چھوٹا قاف ایک قاف کو بڑا قاف بولتے اب چھوٹے قاف کے ساتھ پڑھیں گے تو قلب قاف لامبا اور بڑے قاف سے پڑھیں گے تو قلب قاف لامبا لیکن دونوں کے اندر کتنا فرق چھوٹے قاف سے پڑھیں گے قلب اس کے معنی کتہ اور بڑے قاف سے پڑھیں گے قلب اس کے معنی دل دیکھئے ایک لبز کے مخرج کو آپ نے صحیح نہیں بڑھا تو اس کی وجہ سے معنی کتنا بدل گیا اور دل سے کتہ اور کتے سے دل کتنا فرق آ گیا معنی کے اندر اسی لئے میں آپ سب حضرات کو کہتا ہوں کہ اپنے پانس آنے والے بچوں کو صحیح قرآن پڑھاؤ تجویت کے قواعد کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھاؤ اور اگر استاد صاحب کا قرآن کمزور ہے تو وہ خود پہلے کسی سے قرآن صحیح کر لے وے یہ بہت ضروری ہے اس لئے بہت سے مدرسوں میں قانون ہے کہ دور حدیث شریف کے طلبہ کو تیسوے سپارے کا حبز امتحان معا تجوید دینا ہوتا ہے تب جا کے سند ملتی ہے یہ بہت ضروری ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر درجے کے اندر ناظرہ صحیح کرنے کا نظام ہونا چاہیے چونکہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً چوبیس پچیس سال سے میں ترجمہ قرآن اور جلال شریف پڑھاتا ہوں تو بچوں کو میں قرآن خود سنتا ہوں کہ روزانہ صبح میں آپ کو عبارت پڑھنے کی یعنی قرآن پڑھنے گا تو بہت سے بچوں کو پھر میں قرآن تصحیح کراتا ہوں کہتا ہوں کہ اس چھٹی میں آپ کو ناظرہ کے لئے وقت تفارق کرنا ہے تو اداروں کے اندر بھی درجات عربی میں پڑھنے والے طلبہ کا قرآن کمزور ہوتا ہے یہ مکتب کے زمانے کی کمزور اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو انشاءاللہ آپ کامیاب استاذ بن جائیں گے ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سے اساتذہ ہے کہ جو مکتب میں بچوں کو اتنا اچھا ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں کہ پھر ان کو آپ ناظرہ کے ساتھ قاری کی سند دینا چاہو تو دے سکتے ہو الحمدللہ وہ اتنا اچھا ناظرہ پڑھاتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کی خاص ریائد کرنی چاہیے اور بات آگے بچوں کو ضروری دینی مسائل سکھاؤ ہر مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے زندگی کے ہر موقع پر اللہ کا حکم پورا کرے جو کام کرنے کے ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے وہ کرے جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا وے اور اس کے لئے دینی مسائل کی جانکاری بہت ضروری ہے اسی لئے استاد کامیاب وہ ہیں جو آنے والے بچوں کو بنیادی دینی ضروری مسائل سکھلا وے وضو کا طریقہ گسل کا طریقہ نماز کا طریقہ روزہ کیا ہے یہ سب چیزیں استاد کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے طلبہ اور بچوں کو سکھلائے آگے سنیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سکھا وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے سے حضور کی محبت زندگی میں آئے گی اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لئے بچوں کو سیرت سکھاؤ بچوں کو سنت سکھاؤ دیکھو مدرسوں میں آپ اس طرح کا ماحول بنا کہ آج کس بچے نے دیا جائے کس بچے کو نبی کریم کی بیٹیوں کے نام یاد ہے بیٹوں کے نام یاد ہے حضور کے خاندان مبارک کے نام یاد ہے حضور کی عمر کی ساری تفصیلات معلوم ہیں تو سیرت بھی ان کو خوب سکھاؤ یہ بہت ضروری ایک مومن کے لئے ایمان کے اعتبار سے ایک مرتبہ ایک بہت بڑی بہت بڑی گورنمن سرویس کے لئے انٹریو ہو رہا تھا انڈین سیویل سرویسیز جس سرویس کے ذریعے سے آجمی کلیکٹر اور ایسی اونچی پوشٹ پر ہوتا ہے تو انٹریو میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی تو انٹریو لینے والے ایک صاحب نے اس کو پوچھ لیا کہ بہن تو مسلمان ہے اس لئے تم کو یہ سوال کرتا ہوں کہ میراج کیا چیز ہے تو اس لڑکی نے بے دھڑک جواب دیا کہ میراج یعنی میرا راج تو کہا کہ جس کو اپنے مذہب کی ایک بات میراج اپنے نبی کی معلوم نہ ہوئے وہ آدمی اتنی بڑی سرویس اور خدمت کیسے انجام دے رہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دو اس کو ناکام کرو تو دیکھئے دین کی بنیادی معلومات دین کی بنیادی صیرت یہ جاننا بھی اور بچوں کو سکھانا ایک کامیاب استاد کے لئے بہت ضروری ہے آگے اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اِنَّبِي اللہ تعالی نے آپ کو بڑے اونچی اخلاق دے کر کے بھیجا ہے اس لئے اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے اخلاق کے ذریعے دوسروں کا حق ادا کرنا سکھیں گے دوسروں کا عدب کرنا سکھیں گے وی نئی آئے گا وی نمرتہ آئے گی دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا وہ آئے گا ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ اڑوسی پڑوں کسی کے ساتھ کیسے رہنا وہ سب سکھنے کو ملے گا اس لئے اخلاق سکھاؤ میں آپ کو ایک اخلاق کی قصے کی مثال سنا ہوں ہماری مدرسے میں ایک عام ریواج ہے اور بہت اچھا ریواج ہے کہ بچے پڑھنے والے استاذ کی چپل سیدھی کر کے رکھتے ہیں یہ اخلاق کی بات ہے بہت اچھی بات ہے ایک بڑے مدرسے کی بات میں کرتا ہوں اس میں گورمنٹ کے ایک آفیسر جیسے کہ سی بی آئی سی آئی ڈی آئی ڈی آئی بی والے افسران ہوتے اس میں سے ایک بڑے آفیسر مدرسے میں کچھ ریپورٹ لینے کے لیے گئے انہوں نے مدرسے کی آفیس کے باہر جھوٹے نکالے اب پیریڈ یعنی جب ایک ایک گھنٹے ان کے بدلتے ہیں تو ایک یہ نہیں معلوم آفیس میں کون ہیں تو ان گزرنے والے بچوں نے عادت کے مطابق جوتے ٹھیک کر دیئے سیدھے کر کے رکھ دیئے تو آئی بی آفیسر نے فوراً اپنی ریپورٹ لکھ کہ بس میں پوچھنے آیا تھا مدرسے میں کیا سکھاتے ہیں لیکن مجھے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے پریکٹیکل دیکھ لیا کہ ان بچوں کو کتنے اچھے اخلاق کتنا اچھا عدب کتنا اچھا ودائی ونائی اور ونمرتہ سکھائی گئی انہوں نے بہت اچھی ریپورٹ لکھ کر کے وہ چلے گئے تو آج بچوں کو اچھے اخلاق سکھ لانا آداب داریے ہیں کہ بچوں کو دین کی بہت ساری باتیں زبانی یاد کر آوے جیسے کہ دعائیں ہیں صبح اٹھنے کی دعا کھانے کی دعا اور جو ہے قلمہ تیبہ اور پانچوں قلمات ہے ضروری صورتیں ہیں یہ چیزیں یاد کرانا یہ بہت اہم اور ضروری ہے اتنی صورتیں یاد کرا دو کہ آرام سے نماز پڑھا سکے دیکھو ابھی لوکڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے بہت سے لوگوں کو چچار پچ آدمیوں کو نماز پڑھانے کا موقع مل لائے تو اگر انہوں نے بچپن میں مکتب میں چھوٹے مدرسے میں ضروری صورتیں یاد کر لی تو ان کے لئے ایسے ماحول میں امامت کرانا کتنا آسان کتنی آسانی سے وہ امامت کرا لیں گے اس لئے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو ضروری صورتیں یاد کراؤ اور صیرت پاک یاد کراؤ مسنون دعائیں یاد کراؤ یہ بہت اہم اور بہت ضروری چیز بن جاتی ہے بلکہ میں تیوں کہتا ہوں کہ ہر استاد ضروری صورتوں کے ساتھ ساتھ سور یاسین سور تبارک سور قحف یہ بھی بچوں کو یاد کرا دیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سور یاسین اور سور تبارک ہو اس لئے آپ اپنے پانس پڑھنے والے بچوں کو اکھیری سپارے کی ضروری صورت یاد کرانے کے بعد سور یاسین اور سور تبارک بھی یاد کرا دیجئے سور قحب بھی یاد کرا دیجئے تاکہ وہ تلاوت کرتا رہے وے اور فتنے سے حفاظت ہو دیکھو کوئی بھی عمارت ہوتی ہے اس کے پیلر ہوتے کھمبے ہوتے ہیں تو ہمارے مکتب کے بھی چار پیلر ہے چار ستون ہے نمبر ایک استاذ نمبر دو متولی کمیٹی نمبر تین نساب اور کورس اور نمبر چار بچوں کے والی اب کامیاب استاذ کون بنے گا اچھے اخلاق والے استاذ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے بچوں کو قرآن پڑھا گئے بچوں کو اپنی حقیقی اولاد سمجھے تو استاذ کامیاب ہوگا دیکھئے میں اس پر آپ کو ایک بات کہوں آپ قرآن مجید جب پڑھا ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھائیے تذکرہ فرماتے تو روزانہ صبح میں شام میں جس وقت بھی آپ مکتب میں پڑھانے کے لئے جاوے تو اس حدیث کا استہذار کر کے جائیے کہ ہم قرآن کے حلقے میں جا رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ مغفرت کریں گے رحمتوں سے نواز یں گے اللہ تعالی اس کی برکت سے ملائکہ کے سامنے ہمارا تذکرہ کریں گے اس حدیث کو دھیان میں رکھے جائیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی فضیلت اور ثواب حاصل ہوگا اور جتنا وقت آپ لگائیں گے اتنا وقت آپ کا ثواب اور عجر کے اندر گزرے گا میں آپ کو ایک خاص بات بھی بتلا دو پوائنٹ کی نکتے کی یہ جو پگار ملتا ہے تنخواہ یہ آپ جو پڑھاتے ہیں اس کا پگار نہیں ہے اس لئے کہ آپ لا الہ بچے کو یاد کرا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرا دو ساری دنیا کی دولت بھی اس کے بدلے میں برابر نہیں ہو سکتی ہے یہ جو آپ کو پگار ملتا ہے یہ تو آپ جو ٹائم دیتے ہیں وقت دیتے اس کا کچھ بدلہ مل رہا ہے کچھ پورے پورا نہیں کچھ بدلہ میں استادوں کو کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم آپ مدرسے میں مکتب میں دیتے ہیں اگر دنیا میں کسی کاروبار میں دیتے تو ضرور زیادہ نفع کما لیتے لیکن آپ نے اللہ کی کتاب کے لیے قرآن کے لیے وقت دیا تو یہ تنخا تو جو آپ وقت دے رہے ہیں اس کا کچھ بدلہ ہے باقی جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا بدلہ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہی عطا فرمائیں گے اس لئے کبھی بھی اپنے پڑھانے کو اپنے پگار کے ساتھ تنخا کے ساتھ مت جوڑو اللہ سے عجر لینا ہے یہ بچے پڑھیں گے پوری زندگی عمل کریں گے ہم کو ثواب ملے گا اور استاد کی تعلیم کی برکت سے مسلمانوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا ان کی دین زندگی اور دین داری سلامت رہے گی اور دیکھو ہر آنے والے بچے کو اپنا حقیقی بچہ سمجھو ایک مرتبہ حضرت معانی علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی جام اظہر تشریف لے گئے تو شیخ الحضر نے وہاں کے اساتیزہ کو جمع کیا تو حضرت معانی علیمیہ صاحب نے ان کو کچھ نصیحت کی جام اظہر مصر میں اس میں ایک نصیحت یہ فرمائی قوم نے اپنے دل جگر کے ٹکڑے بچوں کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کر دیئے ہیں اللہ اکبر یہ بچے قوم کے دل جگر کے ٹکڑے ہیں جن کو آج ہمارے سامنے بھیجا گیا ہے اگر ہم ان کو اخلاص سے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لئے دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بنیں گے اور یاد رکھو یہ پتھر کے ٹکڑے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو تراش کے تیار کر کے ہمیں ہیرے بنانے ہیں گجرات کے بن رہی تھی تو مکرانہ ماربل لینے کے لئے گئے تو مکرانہ والوں نے ماربل کا بہت بڑا اس سفری میں دیا اور اس مہتمیم صاحب نے وہاں ماربل والوں کے بچوں کی تشکیل کی اور بچوں کو لے آئے اور ان کو حافظ بنایا پھر وہ مہتمیم صاحب لوگوں کو کہتے تھے حملہ کہ حقیقت کے اندر یہ بچے جو قرآن پڑھیں گے وہ ہیرے ہیں ہیرے اس لئے ایک بہت بڑی امت کی امانت ہمارے پاس ہے ان کو ہم اپنی بہترین تعلیم کے ذریعے سے ہیرے بناوے تب جا کر کہ ہم کامیاب استاد بنیں گے استادو وقت کی پابندی کرو جو وقت مدرسے کا ہوتا ہے اس سے پہلے جاؤ اور وقت پورا ہونے کے بعد نکلو اگر آپ اس کو دین کی خدمت سمجھیں گے قرآن کی خدمت سمجھیں گے تو آپ جو ہے ٹائم زیادہ دیں گے اور نوکری سمجھیں گے تو آپ گھڑی دیکھیں گے ہم کو نوکری نہیں کرنی ہم کو قرآن کی خدمت کرنی ہے اسی لئے آپ اگر وقت سے پہلے مدرسے پہنچ جائیں گے تو بچے بھی انشاءاللہ پابندی سے آئیں گے اور وقت کے بعد آپ نکلیں گے تو بچے بھی جو ہے پابندی سے رہیں گے اسی لئے پورے پورا وقت دو اور مدرسے کے وقت میں موبائل پر بات کرنا واتس اپ پر کھیلتے رہنا واتس اپ میسیج دیکھنا استادوں کا چائی ناشتے کی محفل لگانا یہ سب چیزیں بلکل غلط اور بلکل برا ہے جتنا وقت آپ کے لئے ہیں یہ امانت ہے اور بہت بڑی اس کی امانت داری آپ آپ کو لحاظ رکھنا ہے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علی کی معمول تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو استادوں کے پاس ایک کورا کاغذ جاتا تھا اور اس مہینے میں مدرسے کے وقت میں جتنا وقت انہوں نے اپنے ذاتی اور پرسنل کام میں لگایا وہ اتنی منٹ وہ لکھ دیتے تھے اور اتنا پگار کٹوا دیتے تھے کتنی بڑی امانت اور دیانت داری کی بات تھی اس لیے آپ وقت تکی پورے پوری پابندی کیجئے آپ ایک آیت ہمیشہ ذہن میں رکھئے اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہے ہیں متولی صاحب ٹرشٹی صاحب نگران صاحب محاون صاحب ویزیٹر صاحب دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں اس بات کی ہمیشہ فکر رکھو اور دیکھئے بچوں کو پریکٹیکلی عملا تعلیم بھی دو مثلا نماز کی مشک کراؤ اور وضو اپنے سامنے بیٹھ کے کراؤ مئیت کا کفن دفن کیسے کرنا اس کی مشک کراؤ یہ عملی مشک یہ بھی بہت ضروری چیز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نجیز زمانے میں امیر الممینین تھے موت امام مالک میں یہ واقعہ موجود ہے اس زمانے کے اندر کسی نے ان کو درخواست کی تو آپ نے پانی منگوایا اور باقائدہ وضو کر کے سکھایا دیکھو امیر الممینین ایک تہائی دنیا کے خلیفہ اور بادشاہ تھے لیکن لوگوں کو وضو سکھ لارہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے لہذا آپ مکتب کے بچوں کو وضو ہے نماز ہے کفن دفن کی عملی تعلیم دیجئے کامیاب استاد وہ ہیں جو خود شریعت اور دین داری کی پابندی کرے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہوگا استاد صاحب کی داری سنت کے مطابق ہو استاد صاحب کے کپڑے سنت کے مطابق ہو استاد صاحب جو ہے اچھے اخلاق کے ہو یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری استاد تو بچوں کے لیے آئینہ ہے نمونہ ہے استاد کی جیسی زندگی ہوگی ایسی انشاءاللہ بچوں کی زندگی ہوگی حضرت مران عبداللہ صاحب کعپود روی رحمت اللہ علی نے ایک قصہ مجھے سنایا تھا کہ وہ رویوار کے دن چھٹی کے دن بچے گھر ہوتے کھلنے لگے گھر کے چھوٹے چھوٹے پوتے نوازے تو اس میں ایک بچہ استاد بنا اور دوسرے سب اس کے شاگیر دبنے یہ سب نقل اتار رہے تھے تو جو بچہ استاد بنا وہ دو لکڑی لے کے بیٹھا اور کبھی دائینی طرف لکڑی پچھاڑتا ہے کبھی بھائیں لکڑی بار بار پچھاڑ آئے تو یہ اس کے استاد کا اثر ہے تو میں نے پھر اثر کی نماز میں پوچھا میرے بچوں کے نام لے کر کہ ان کے استاد کون ہے پھر میں نے ان کے استاد کو تنہائی میں بلا کے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو دوبار دوبی اس طریقے سے بولتے ہو تو کہ اس استاد نہیں قرار کر لیا تو دیکھئے آپ جو الفاظ اپنے بچوں کو بولیں گے آپ کے پانس پڑھنے والے بچے اس کی نقل اتاریں گے مجھے ایک استاد کے بارے میں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ استاد اپنے کلاس میں بیٹھ کر گھٹکا کھاتے تھے کتنی قیمتی ہوتی ہے آپ کی زندگی تو بچوں کے لیے نمونہ ہے نمونہ آپ شریعت پر عمل کریں گے اچھی بات بولیں گے اچھے اخلاق سے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے بھی آپ کو دیکھ کر کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی سیکھیں گے اور کامیاب استاد اپنے بچوں کے حوصلہ عبزائی کرو بچوں کے اندر یہ مادہ بہت ہوتا ہے حوصلہ عبزائی اگر آپ کریں گے تو بہت جلدی آگے بڑھیں گے مثال کے طور پر جو بچے پابندی سے آئے اس مہینے میں ایک بھی گھیرہ ذری نہیں کی تو آپ مدرسے اور مسجد کے بوڑ پر نام لکھو کہ یہ مہینہ شابان کا اس میں یہ بچہ پورے دن حاضر رہا ایک دن بھی گھیرہ ذری نہیں کی اس طریقے اس بچہ پابندی سے نماز میں آیا اس طریقے سے بوڑ پر نام لکھو ٹروفی دو کچھ حدیعہ دو تو اس سے بچوں کے حوصلہ بہت ہوگی اور بچے بہت محنت سے آگے بڑھیں گے یہ بھی کامیاب استاد کے لیے بہت ضروری ہے اور دیکھو بچوں کو شوق دلانے کے لیے نبیوں کے نیک لوگوں کے اولیاء اللہ کے قصے بھی ان کو سنا اگر آپ ان کو اچھے پیارے پیارے قصے سنائیں گے تو اس کی برکت سے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا حوصلہ پیدا ہوگا اور یہ آگے بڑھیں گے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب یہ آپ کے پاس پڑھنے آنا شروع کرے تو پہلے آپ ان کو علم کی فضیلت سناؤ پیارے پیارے قصے سناؤ مکتب میں آنے کی فضیلت سناؤ ایسے واقعات سنائیں گے تو ان کو آنے کا حوصلہ بڑھے گا یہ بہت ضروری ہے اور ان کے اندر تعلیم کی رغبت پیدا ہوگی اور کامیاب استاد جو بچوں کو شفقت دے وے پیار دے وے دیکھو نبی کریم کی خوبی کیا بیان کی گئی اللہ اکبر جن کو اللہ نے کیا فرمایا خود حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کے بیان اس کامل استاد کی خوبی اللہ نے کیا بیان گی لنت لهم شفقت نرمی پیار محبت اور زبان میں سختی نہیں اخلاق میں برا ہی نہیں وہ استاد کامیاب بنتا ہے اس لئے آپ ان کے ساتھ شفقت محبت سے پیش آئیے تو انشاء اللہ العزیز یہ بچے بہت کام کے بنیں گے اور حدیث میں بھی ہے حضرت زمام ابن سالبہ رضی اللہ تعالی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں آئے تو بہت اکڑ کے ساتھ آئے تھے اور آکے پوچھا اے محمد میں تم کو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا حضرت نبی کریم نے بہت شفقت اور محبت سے برمائے جو پوچھنا ہو پوچھو کتنی شفقت اور نرمی سے حضور نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تو آنے والے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا خوب برطاؤ کرو دیکھو محبت سے وہ مدرسے میں داخلے کے بعد جم جائیں گے اور اگر آپ نے ان کو پہلے دن سے لکڑی دکھائی دانٹ ڈپٹ کی گصہ کیا تو جمیں گے نہیں مدرسہ شوڑ کر کے بھاگ جائیں گے آپ ان بچوں کے گھرے لو حالات کے بارے میں بھی پوچھ پرد کیجئے بعض مرتبہ گھروں میں ماں باپ کے درمیان جگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بچے ٹینشن اور الجن کے اندر رہتے ہیں تو وہ بچوں کی زندگی پر بہت اثر کرتا بچوں کو پوچھے بیٹا تو کیوں الجا جا رہتا ہے کیوں ٹینشن میں رہتا ہے تیرے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو اس وقت پر بچوں کی مدد کرو تو آئندہ وہ بچے اپنا دکھ اپنی پریشانی اپنی تکلیف آپ کو سنائیں گے اور آپ ان کی صحیح رحم نمائی بچوں کو روزانہ ترغیب دو کہ مدرسے میں پڑی ہوئی بات گھر جا کر گھر والوں کو سنا جیسے آپ نے ان کو کلمہ یاد کرائے تو بیٹا گھر جا کے کلمہ سنانا آپ نے ان کو دعا یاد کرائے بیٹا گھر جا کے دعا سنانا آپ نے ان کو سیرت پاک سنائی بیٹا گھر جا کے سیرت گھر والوں کو سنانا آپ نے ان کو اخلاق سنائے بیٹا گھر جا کر اخلاق سکھانا آپ نے ان کو کھانے پینے کی سنت سکھائی بیٹا گھر جا کے سب کو کھانے پینے کی سنت سکھانا تو بچپن سے یہ بچہ دین فیلانے والا بنے گا دائی بنے گا مبلک بنے گا اور دوسرے دن ریپورٹ دلو بیٹا تُنہے سنائے تھا اگر نہیں سنائے تھا سمجھانا بیٹا کل کی اور آج کی بات جا کر گھر والوں کو سنا دینا اس طرح آپ کامیاب مدرس بنو گے اور جسم کی تندرستی صحت ایسی باتیں بھی آپ ان کو سکھ لائی کہ یہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے ایسی چیز پینے سے نقصان ہوتا ہے بیڑی گھٹکا تمباکو سگریٹ باہر کی کھلی ہوئی چیزیں گندی چیزیں ساپ ایسی چیزیں بیٹا مت کھاؤ اے بھی ان کو سکھاؤ اور جو ہے بچوں کو گندگی سے بچنا سکھاؤ پاکی صفائی ان کو سکھاؤ جائز اور ناجائز کھیلوں کی پیچان کراؤ اور ناجائز کھیلوں سے بچوں کو بچاؤ اور جس کھیل سے بچوں کی ہیلت اچھی ہوتی ہو وہ بچوں کو بتلاو اور ان کو ورزش کرنا اور جو ہے کسرت کرنا ایکسرسائز کرنا یہ بھی آج کے حالات میں یہ بھی بہت ضروری ہے اور جو بچہ روتا ہوا اس کو سمجھا کر بٹھاؤ مارنا یہ رونے کا علاج نہیں ہے استاد ایسی پیار محبت دے وے کہ بچہ خوشی خوشی مدرسے آوے اور دیکھئے مدرسے کے وقت میں بچوں کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھو مسلم پیشاب کا تقاضہ ہوا اس کو چھٹی دو یہ نہیں کہ آپ اس وقت پر چھٹی نہ دے تو اس سے وہ جھوٹ بولنے کا عادی بنے گا اور بہت سی مرتبہ مدرسے کی چٹائی وغیرہ کو بھی بگاہ ڈالے گا تو بچے ہیں تو بچوں کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھو پیشاب پانی استنجا یہ تو کامل استاد ہوتا ہے کہ بھئی بانہ کرنے والا کون اور حقیقت میں ضرورت والا کون اس کا لحاظ رکھے اور ہمیشہ استاد کو فکر میں رہنا کہ میرے پاس آنے والے بچے میں کیا کمی ہے اور وہ کمی کی میں کیسے تلافی کرو اور دیکھو کمزور بچوں پر خصوصی دھیان دو ہماری محنت کا میدان کمزور بچے ہونے چاہئے کمزور بچوں پر خصوصی طور پر توجہ اور دھیان دینا چاہئے کہ وہ بچہ کیسے آگے بڑھ جاوے اور کیسے وہ ترقی کر جاوے اور دیکھئے اللہ تعالیٰ سے اپنے پانس پڑھنے والے بچوں کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کرو استاز کی دعا یہ بہت طاقت والی دعا ہے اللہ سے یہ دعا کرو اے اللہ میں تو یہاں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہوں لیکن ان بچوں کو نفع علم آپ عطا فرمائیے اس لئے کہ اصل علم تو اللہ کے یہاں سے ملے گا اچھے اخلاق تو اللہ کے ہاں سے ملیں گے استاز تو ایک ذریعہ ہے اور جو ہے ہمیں بچوں کے لئے خوب دعاوں کا احتمام کرنا ہمارے ایک استاز ہے نورانی مکاتب کے انہوں نے گزشتہ سال منت مانی تھی ہماری یہاں فشت نمبر کو مثالی طلبہ کہا جاتا ہے تو اس استاز نے منت مانی کہ میرے پانس پڑھنے والے بچوں میں سے جتنے بچے بھی مثالی فشت کٹگریم آئیں گے میں ہر ایک بچے کی طرف سے دو دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا دیکھو آج ایک باپ اور ماں ایسی منت نہیں مان دے وہ ایک استاز نے دعا کر دینا میرے پاس پڑھنے والے تمام بچے فشت کٹگری میں پہلے نمبر سے پاس ہو جائے تو استاز کی دعائیں یہ بھی بچوں کی زندگی کو بنا دیتی ہے اسی لئے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بچوں کے لئے خوب دعاوں کا احتمام کرو جیسے ہم سگی اولاد کے لئے دعا کرتے ایسے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے لئے دعاوں کا احتمام کرو سلات الحاجہ پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دیکھئے تعلیم اور پڑھنے پڑھانے کے نئے نئے طریقے دنیا میں سامنے آتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول کالیج کے اندر ان کے سیمینار ہوتے ہیں ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیچرز اور پروفیسرز کو بھی کچھ کچھ وقت کے بعد سیمیناروں میں ٹریننگ کیمپ میں جانا ہوتا ہے بلکہ آپ کو میں بات بتلا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ باقعیدہ ایڈویٹائز دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ساپ پندرہ دن ابھی نہیں ملیں گے کیوں امریکہ جا رہے ہیں نئی ٹریننگ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر ساپ تو باقعیدہ بار مار کے جا رہے ہیں کہ میں نئی ٹریننگ لینے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور ہمارے استادوں کو یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے جہاں کہیں بھی ہم بچوں کو پڑھانے کا کوئی نیا طریقہ ملے کوئی اچھا طریقہ ملے اس کو سیکھو آسان طریقہ سیکھو اور سیکھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائو سیکھنے کے لیے جانے کو اپنے لیے عیب مت سمجھو ضرور سیکھنے کے لیے جاؤ اس کو تکبر کے اندر مت لے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوگی جب دنیا والے ترقی کے لیے بار بار ٹریننگ میں جاتے ہیں سیمینار میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے ہمیں بھی جانا خوشی خوشی جانا چاہیے بلکہ ہمیں خود ماہرین سے پوچھنا چاہیے کہ کمزور بچوں کو میں کیسے پڑھاؤں یہ بیان کیسے سکھاؤں یہ بہت ضروری اور اہم ترین چیز ہے اور سب سے بڑی اہم بات میں بتلا تمام اساتیز اکرام کسی نے کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیعت ہو جائے اور ان کی خدمت میں رہ کر کہ اپنی اصلاح کراوے تو انشاء اللہ العزیز یہ تمام کے تمام کام کرنے آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے تو ایک کامیاب استاد کے لئے یہ کچھ اہم اور ضروری ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی یاد رکھو ایک استاد بہت قیمتی ہوتا ہے بچے کی زندگی بننے اور بگڑنے کی بنیاد ان بچوں کے اور ان استادوں کے اوپر ہوا کرتی ہے اسی لئے اللہ کے واسطے آپ لوگ ایک اچھے استاد بن جاؤ یہ جو میں نے آپ کو کچھ اہم اور ضروری باتیں بتلائی اس کی روشنی کے اندر آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کرو بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا پورے توجہ کے ساتھ پڑ سکے تو حالات کے اعتبار سے اس کا جائزہ لے لینے کا اور بار کو آپ ضرور ضرور استعمال کیجئے بار اور آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بھی چوک دیجئے اور اس کے پانس بھی بار کے اوپر لکھوائیے عملاً مشک کرائیے تو اس کی برکت سے کرنا یہ بھی کامیاب مدرس کے لئے بہت ضروری اور اہم بن جاتا ہے اور جو ہے مطالعہ ہمارے استادن تو یہ سمجھ لیا کہ عربی کتاب پڑھانے والے مطالعہ کریں یہ بات غلط ہے آپ کو یہ مطالعہ کرنا ہے کہ صبح میں جو سبق مجھے بچوں کو پڑھانا ہے وہ میں کیسے آسانی سے بچوں کو پڑھا دوں گا اس کے لئے آپ رات کو مطالعہ کیجئے تیاری کیجئے مطالعہ کا مطلب ہے کہ یہ سبق میں کیسے آسانی سے پڑھا لوں گا اس کے لئے کون کون سی مثالے ہو سکتی ہے اس کی آپ رات کے اندر تیاری کیجئے اس لئے ہمارے نورانی مکاتب میں کتاب بچوں کو پڑھانے کا طریقہ میرادر مکرم حضرت معانی اسماعیل صاحب کاف دروی جن کو میں اس دور کے اندر مکاتب کی تعلیم کا مجدد کہا کرتا ہوں انہوں نے بہترین نساب مرتب کیا ہے تو بچوں کو پڑھانے کا طریقہ اس میں کیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لوگ اس سے کیسے فائدے اٹھا رہے تو انٹرنیٹ کے اوپر دارالمکاتب ڈاٹ کام اور نورادی مکاتب ڈاٹ کام کے اوپر بچوں کی تعلیم تربیت کا بہترین طریقہ آپ کو لائیو اور سیکھنے کو ملے گا تو اس کے ذریعے سے بھی آپ سیکھئے آپ کو جو الجن ہوگی وہ آپ بول کر بھیجئے وارس اپ کے ذریعے تو انشاءاللہ آپ کی رہبری کی جائے گی بہرحال ایک بہت بڑا اور اہم کام ہے ایک اچھا استاد کامل استاد اللہ کے ساتھ تعلق والا استاد کتب عالم ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت میاجی نور محمد جنجان وی رحمت اللہ یہ جو ہمارے سارے اقابر ہیں حضرت معانہ رشید احمد گنگو ہی حضرت معانہ قاسم صاحب نانوت وی اور ان کے بھی پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ان کے بھی پیر ہوتے ہیں قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد جنجان وی رحمت اللہ میاں جی یوپی میں کس کو کہتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے مدرسے میں بچوں کو مکتب اور ناظرہ پڑھانے والوں کو میاں جی کہتے ہیں وہ میاں جی تھے بچوں کو ناظرہ پڑھاتے تھے لیکن کتنے بڑے ولی کتنے بڑے کتب اور عبدال تھے کہ اوہ اپنے زمانے کی امام الاولیاء تھے خود شخ اسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بھارت کی سیاسی راجدھانی دلی ہے تو روحانی راجدھانی جنجانہ اپنے پانس پڑھنے والے مکتب کے بچوں کو صاحب نسبت بنا دیتے تھے مکتب ہی میں صاحب نسبت بنا دیتے تھے اللہ اکبر تو آپ کا کام کوئی معمولی نہیں ہے اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ جو میں شروع میں آیت پڑھی وَلَاكِن كُنُوا رَبَّانِيِّين بِمَاكُن تُم تُعَلِّمُون الْكِتَاب وَبِمَاكُن تُم تَدُرُسُون تم ربانی اور اللہ والے بن جاؤ قرآن مجید سکھنے سکھانے کی برکت سین تو آپ جو مکتب میں پڑھائیں گے وہ پوری زندگی صدقہ جاریہ ہے اور دیکھو بچوں اور بچوں کے ماں باپ سے کوئی دنیا بھی برز مت رکھو اللہ کے واسطے پڑھانا ہے باقی دنیا تو آئے گی آئے گی اللہ قرآن کے خادموں کو کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھتا ہے بلکہ عزت کے ساتھ رکھتا ہے اللہ خزان غیب سے آپ کی میری ضرورت قرآن کی برکت سے ضرور پڑھائیے اور دعاؤں کے احتمام کے ساتھ پڑھائیے انشاءاللہ نسل آپ کو یاد کرے گی میرے والد مرہوم حضرت معانہ سلیمان صاحب نے پچاس سال تک تقریبا مکتب پڑھایا اور انہوں نے کوئی بیرونی ملکوں کے سفر نہیں کیے ایک مرتبہ انگلین چندے کے لئے گئے باقی حرم ان کے حج کیے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی نسبت سے پوری دنیا میں بھیجا اور چلا رہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ملکوں ملکوں میں تو جہاں بھی میں جاتا ہوں ان کے پانس پڑے ہوئے شاگر بڑی بڑی عمر کے مجھے ملتے تو فوراں کہتے میرے استاد خیریت سے میرے استاد اچھے ہیں اور استاد کے لئے وہ حدیعہ بھیجنا سعادت سمجھتے ہیں تو آپ نے مکتب میں ان بچوں کی فکر کی ہوگی تو یہ پوری جندگی آپ کا احسان یاد رکھیں گے اور جو ہے آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے میں آپ کو اس مرہوم کی ایک بات سنا کر اپنی بات مکمل کر دوں جو بچہ بھی مکتب میں غیر حذر ہوتا تھا اس زمانے میں لین لائن فون ہوتے تھے تو وہ خود فون کرتے تھے کہ آج بچہ آیا کیوں نہیں کیا تکلیف ہے خود فون کرتے تھے فون کے کر کے آتے اور کہتے کہ بیٹا کل صبح تو مدرسے کے اندر آجانا اس قدر فکر قرن کے ساتھ ایک بچے کی ایک بھی گہراز نہیں اس کی فکر کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب مدرس بنا دے اور آخرت کے اندر قرآن کے خادموں میں اللہ ہم سب کا شمار فرمائے اہل القرآن ہم اہل اللہ قرآن کے خادم وہ اللہ کے گھر والے ہیں اللہ کی فیملی کے ممبر ہیں ہم سب قرآن کے خادم ہیں ہم سب اللہ کے گھر کے لوگ ہیں بس اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی آخری گھری تک قرآن مجید کی مقبول خدمات کے لئے قبول فرمالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحان ربك رب العزت عمّا یصیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين